سادھیوں آج آپ کو بتاؤں گا میں اشوک کے پیڑ کے بارے میں کیونکہ بہت ضروری یہ بتانا میرے لیے یہ کیونکہ بہت بار کیا ہے کہ جس کو آپ اشوک سمجھ رہے ہیں وہ اشوک ہے ہی نہیں اشوک کا پیڑ ہے ہی نہیں وہ اشوک کا پیڑ کیا ہوتا ہے اس کی جو ہے value کیا ہوتی ہے اس کی ہمارے دھرم شاصلوں میں کیا value اور کہاں لگائیں کس دشان میں لگائیں کون سا اشوک ہے اصلی اور کون سا ہے نقلی ساتھی یہ جاننا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری آج آپ کو بلکل نئی بات ملے گی جو آپ نے کبھی نہ دیکھی نہ کبھی سنی چلتے رہیے میرے اس ویڈیو پر آخیر تک آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں ڈاکٹر آنند بھاردواج ایک پوپلر سیلیبرٹی کے روپ میں اپنی پہچان بنا چکے ہیں ڈاکٹر بھاردواج وشو کے ہائیسٹ کولیفائیڈ واسطو کنسلٹنٹ واسطو کنسلٹنسی کے کشیتر میں ویبھینسنس تھاؤں منتریوں، وششت ویقتیوں، ادھیکاریوں اور سنتوں سے دو سو سے بھی زیادہ اوورڈ سے سمانت اور سشو بھید ڈاکٹر آنند بھاردواج یعنی واسطو شاستر کے انسیکلوپیڈیا نمشکار ساتھیوں ڈاکٹر آنند بھاردواج ایک بار پھر آپ کے سامنے لائیا ہے ایک ایسی چیز جو آپ کو ہر جگہ نہیں ملتی ایک ایسا وش ہے اشوک کے پیڑ کے بارے میں ساتھیوں اشوک کے پیڑ کی بہت زیادہ چرچہ ہوتی ہے جگہ جگہ اشوک کا پیڑ بولا جاتا ہے لگائے جاتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ جس کو آپ اشوک سمجھ رہے ہیں میرے پاس میل آئے ہیں مجھے فون آتے ہیں کہ سر اشوک کا پیڑ کہاں لگائیں کس دشاں میں لگائیں اور میں سمجھ جاتا ہوں کہ جس کو اشوک کہہ رہے ہیں آپ یہ اشوک نہیں ہے پھر ہاں برا نہیں ہے وہ بھی دیکھیں اشوک ساتھیوں ہوتے ہیں دو طرح کے ایک اشوک ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اشوک پینڈولا جو کی اس طرح سے چمکیلے پتے ہوتے ہیں بہت زیادہ چمکدار پتے ہوتے ہیں اور وہ جیسے کہ ایک پینڈولا ہوتا ہے اس طرح سے نیچے لٹکے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے ہر کوٹھی میں ہر جگہ پر آپ کو 90% یہی ملیں گے گھروں کے سامنے لگے ہوئے بہت زیادہ کومن پیڑ ہے یہ لمبا چلا جاتا ہے بہت بار چکنے چکنے پتے پیلے اور ہرے لٹکے ہوتے ہیں بہت سندر پیڑ لیکن ساتھیوں آج آپ کو بتا دوں میں یہ یہ اشوک نہیں ہے یہ جو ہے اس کو ویسے عام طور پر کیا کہتے ہیں اشوک پینڈولا بولتے ہیں اس کو اور اس کا جو صحیح نام ہے جو اس کا بوٹنیکل نیم ہے پولی ایلتھیا لونگی فولیا یا اس کو مونون لونگی فولیم بھی کہتے ہیں یہ دونوں نام جو ہیں بوٹنیکل نیم ہے اور عام طور پر پورے وشم میں اسی نام سے اس کو جانا جاتا ہے اور آپ کو یہ بتا دیں کہ اصلی میں سچائی میں ساتھیوں یہ اشوک کے پیڑ نہیں ہیں اشوک جیسے لگتے ہیں صحیح اشوک جو ہوتا ہے جس کو کہ ہم ہمارے دھرم شاستروں میں بتایا گیا ہے جس کی ویلی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے دوسرا اشوک جو کہ ایک وشار پیڑ کی طرح سے یعنی ایسے پھیلتا ہے اس میں بھی دو ورائیٹی ہوتی ہیں ایک ایسی ورائیٹی ہوتی ہے جس میں کہ پھول نہیں آتے اور ایک ایسی ورائیٹی ہوتی ہے جس میں لارنگ کے پھول آتے ہیں ساتھیوں سیتا ماتا کو جو ہے شریلنکا میں جب رکھا گیا تھا جس اشوک واتکا کا ذکر آتا ہے ساتھیوں وہ جو ہے وہ پیڑ جیسا تھا ایک ٹری جیسا تھا جو کی ایک گھنا پیڑ ہوتا ہے اس کے نیچے جہاں سیتا ماتا جی رہی تھی اب جب سوچئے اب آپ کے مائنڈ میں ایک بات آئی ہوگی ضرور میری بات سننے کے بعد کہ اگر اشوک پینڈلر ہی اشوک ہوتا وہ جو لمبا لمبا جاتا ہے کوٹیوں کے باہر لگا ہوتا ہے گھر گھر پر سامنے لگے ہوتے ہیں ساتھیوں اس کے نیچے سیتا ماتا کیسے بیٹھتے ہیں دکھائیے بیٹھ کے آپ مجھے نہیں بیٹھ سکتے جگہ ہی نہیں ہوتی اس کے بعد جو ہم نے بولا جو سیتا اشوک ہوتا ہے وہ جو سیتا اشوک ہوتا ہے اس کو عام طور پر ہم دھرم کاریوں میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں اس کے جو پتے ہوتے ہیں بہت بار بندنوار کے لیے یوز کرتے ہیں جس طرح سے ہم لوگ عام کے پتوں کا استعمال کرتے ہیں بندنوار بنانے کے لیے شب کاریوں کے لیے اس طرح سے بندنوار میں تو بندنوار میں تو بہت ساری چیزیں یوز ہوتی ہیں ساتھیوں نیم کے پتوں کی بندنوار بھی ہوتی ہے آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا بندنوار پر ہی بناؤں گا ٹاپک ایک ویڈیو بناوں گا جس میں بتاؤں گا کون کون سی ہوتی کیا اس کا لاب ہوتا ہے تو یہ جو سیتہ اشوک ہوتا ہے بڑا پیڑ ہوتا ہے گھنا پیڑ ہوتا ہے وشال پیڑ ہوتا ہے اور کسی کسی پودے کے اوپر کسی کسی پیڑ کے اوپر لازنگ کے پھول آتے ہیں اس کا جو نام ہوتا ہے ساتھیوں وہ بھی نوٹ کر لو جو میں بتا رہا ہوں جو اصلی اشوک ہے اب یہ بتا رہا ہوں آپ کو اصلی اشوک کے بارے میں یہ اصلی اشوک ہے ساتھیوں یہ جو بڑا پیڑ ہے اس کا نام ہے سریکہ انڈی کا سریکہ انڈی کا نوٹ کر لیں اس کے اوپر لاز پھول آتے ہیں اور یہ جو ہے دھرم کاریوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے اسی کا نام ہے سیتہ اشوک اب میں نے آپ کو بتایا دو ترہ کے اشوک ایک ordinary ایک فالس اشوک کہتے ہیں اس کو جھوٹا اشوک کہتے ہیں وہ ہو گیا پینڈر اور یہ ہو گیا سیتہ اشوک اس کے جو پتے ہوتے ہیں اس کے پتے گھر میں آنے والی negativity کو block کرنے کے کام آتے ہیں ساتھیوں اس کی بندنوار منتی ہے دیوالی کے اوپر جب آپ use کرتے ہیں تو اس کے پتے use کرنے چاہیے پوجہ میں بھی اس کے پتوں کو use کر سکتے ہیں ساتھیوں یہ ایک ایسا پودہ ہے ایسا پیڑ ہے جس کی چھال جس کے پتے جب بھی لگاتے ہیں اب کہاں لگائیں واسطو کے حساب سے ہم تو واسطو کی باتیں کر رہے تھے نا واسطو کے حساب سے کہاں لگائیں یہ جو سیتہ اشوک ہوتا ہے ساتھیوں اس کو پورے دکشن میں پورے پشی میں کہیں بھی لگا سکتے ہیں آپ لیکن دھیان کریں کہ اگر آپ نے south east میں یا north west میں لگائے ہے سیتہ اشوک تو south west میں لگانا ضروری ہے south west میں لگائیں south میں لگائیں اور جو پیڈلر اشوک ہوتے ہیں جو میں نے کہا کہ جھوٹا اشوک ہوتا ہے false اشوک کہتے ہیں اس کو ہم لوگ وہ جو لمبا جاتا ہے اس کو لگائیں north میں اور east میں لیکن دھیان کریں اس کی پروننگ کرتے رہنا ہے اس کو آپ چاہیں تو اس کو جوئے چھوٹا بھی رکھ سکتے ہیں اور جب لگتا ہے کہ بہت تیجے سے آگے بھاگ رہا ہے تو آپ کوئی دکت نہیں اس کو بدہ سکتے ہیں ہر دو چار سال کے بعد میں رکھیں جب تک چھوٹا رہے گا 3-4-5-6 فٹ کا رہے گا 6-7 فٹ تک رہے گا جب تک واسطو میں اشان کونڈ میں north میں اور east میں کوئی سمسا نہیں کرتا جب تک یہ پودا چھوٹا رہتا ہے تب north میں اور east میں کوئی نقصان نہیں کرتا بہت اچھے رہتے ہیں چکنے پتے کیونکہ چمکنے والی ہر چیز کو ہم ہمیشہ east میں یا north میں پورا بیا اتر میں یوز کراتے ہیں ساتھیوں اشان کونڈ جو ہوتا ہے آخری کونہ بالکل جو last کونہ بنتا ہے وہاں کوئی بھی پودا نہ ہو یہاں تک کہ تلسی کا پودا بھی تھوڑا وہاں سے ہٹا کے لگانا چاہیے مجھے آشا ہے کہ آج آپ کے من میں اشو کے بارے میں جتنی برانتیاں پھیل رہی تھیں جتنے آپ کے من میں questions آ رہے تھے میں نے آپ کو ہر سوال کا جواب دے دیا ساتھیوں گر آپ کو میرے ویڈیو بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر آنند بھاردو آج کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں جس کا گیان آپ کو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن کوئی آپ کو گیان دیتا نہیں ہے تو ساتھیوں میرے ویڈیوز کو لائک کریے شیئر کرو اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترنت کر لو کیونکہ اب میں ہر ایک دو دن کے بعد میں نئے نئے ویڈیوز ڈالوں گا میری ہر ویڈیو میں ہوتی جبردست جان اور دیتا ہوں ایک نیا گیان اگلے ویڈیو میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے دیں مجھے ازازت نمشکار دھنیباد thank you and take care